بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہی آپ کے گھر کی ہمدرد آپ کی فیملی کی رازدار آپ کی ساتھ آپ کے دکھ و سکھ بانٹنے والی آپ کی ہمدرد آپ کی دوست آپ کے گھر کا فرد آج میں آپ سے بہت اہم ایک موضوع ہے کرز کا آج کے دور میں ہر شخص آپ کو کرز میں ڈوبا ہوا ملے گا ہر شخص مالی پریشانی اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک تو ہمارے اندر کنات اور کفائشاری اور اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا جو ایک بڑوں کا ہمارا نصیحت ہوا کرتی تھی کہ بیٹا جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری آمدن جو ہمارے ذرائع جو ہمارے سورسز ہیں ہم اس میں رہتے ہوئے اپنے اخراجات کو پابند کریں لیکن بہرحال بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی اور مہنگائی بڑھتی ہے تنخائن نہیں بڑھتی اجرت نہیں بڑھتی بلکہ بیروزگاری بھی بڑھتی ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی بھی اس کا ایک بہت بڑا وجہ ہے تو نا چاہتے بھی اور ایک بہت بڑی بیماری کریڈٹ کارٹ کی صورت میں بھی ہمارے پاس ہے جس میں ہم نا چاہتے بھی صود میں ملوث ہو جاتے ہیں اور صود جو ہے جو ہیں وہ اکلازموں ملزوم بن چکے ہیں اور سم ٹائم آپ کاروبار کے نقصان یا کسی بھی بچوں کی شادی یا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ اس طرح کے کرز لے بیٹھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے زندگی گزر جائے گی اور یہ کرز نہیں ختم ہوں گے اور کرز وہ اس طرح کا ایک عمل ہے کہ اس کو اگر شہید بھی کوئی ہوتا ہے تو بھی کرز ماف نہیں ہوتا کرز ادا کرنا ہوتا ہے جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جنازے پر یہ بقاعدہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے ذمہ کوئی کرز ہے یا لینا یا دینا ہے وہ تو یہاں تو الان کرے یا وہ اس کو ماف کر دے کیونکہ وہ بچے یا اولاد یا فیملی کھڑی ہوتی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرز ہے تو جو فیملی یا بچے وہ ذمہ داری لے لیں تاکہ اس مردے پیسے اس کا وہ بوجھ اتر جائے کیونکہ کرز جو ہے اس کی مافی نہیں ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہے اور کرز اگر ہم دے کے نہیں جاتے تو یہ قبر پہ بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ حساب کتاب ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کرز سے نجات کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے اگر پہاڑ جیسا بھی کرز ہو اور ایسا کرز ہو جو بظاہر آپ کو لگتا ہو آپ کبھی نہیں جکا سکیں گے تو آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ اس کرز سے نجات پا سکتے ہیں کیونکہ اللہ مالک ہے سب جہان ہے اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے اور اللہ پاک کے کلام میں اس کے اس میں بہت طاقت ہے اور اللہ ہی واحد بددکار ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں ایک تو کرز ادا کرنے والے کی نیت بھی دینے کی ضرور ہونی چاہیے اگر آپ ناؤزباللہ کسی کا پیسہ غضب کر کے بیٹھ گئے اور آپ کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی تو اللہ نیتوں کو بہت بہتر جانتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ نہیں دیر سکتے ہمیشہ یہ نیت رکھیں کہ اللہ پاک میں یہ کرز جلد سے جلد اتارنا چاہتا ہوں اور اس کو ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کرز سے نجات پائیں تو میں ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے وہ کل ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے اور دن کافی لے گا یہ لیکن چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کو کرنے سے جو میں نے اس پہ تحقیق کی بتانے والے کا دعویٰ ہے کہ پہاڑ جیسا کرز بھی جو ہے وہ اس سے اتر جاتا ہے تو یہ آپ نے اولو آخر چھے چھے بار درود پاک پڑھنا ہے دن کا کوئی بھی وقت آپ جو آپ کو سہولت دے کیونکہ یہ وظیفہ آپ نے ستر دن تک کرنا ہے ستر دن تک کرنا ہے آپ دن کا جو بھی وقت آپ کو سوٹ کرے جس میں آپ کو تور دس منٹ سکون کے اویلیبل ہوں آپ وہ ٹائم مختص کر لیں اولو آخر چھے بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اس میں اللہ ہے یا متعالی یا متعالی یا متعالی جو ہے پانس سو اکاون بار فائی فیفٹی ون ٹائم فائی فیفٹی ون ٹائم آپ نے ستر دن اولو آخر آپ نے درود پاک چھے بار پڑھ کر ستر دن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اگر پہاڑ جتنا بھی کرزہ ہے تو یہ اتر جائے گا اللہ غیف سے آپ کی مدد کرے گا اس کرز سے نجات دلانے کے لیے ستر بار ستر دن چھے بار اول و آخر درود پاک فائی فیفٹی ون ٹائم آپ نے یا متعالی پڑھنا ہے یا متعالی اللہ کا اسم ہے اس کا ورد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے مسئلے حل کرنے میں مدد دے گا